ماشاءاللہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ تزہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قشف القربی ان وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب الممنین بحق خیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المسائب آدرکنی فی سبیل اللہ مالک حاضری قبول فرماؤں جتنے مومن بیمار ان مالک شفا عطا فر خیدی ایک مالک کری حیات عطا فر جنہاں دے بیٹے کو انہی مالک حیات دیا لے بیٹے عطا فر جنہاں دے ہن مالک زندگی اندر آس فر مومنین دے گھرانتی مالک حفاظت فر مومنین دے بچانتی مالک حفاظت فر مومنین دے پردہ سلامت جتنے مومن ازادار پریشانی مجلس نصد کا ملک پریشانیت دور فرما مومنین دے گھرانتی بچانتی پردہ دی مالک حفاظت فرماؤں جتنے مومن حاضر ہو یا غیر حاضر ان مالک صالحں دے حفاظت فرماؤں مہندہ فرش اعضا بچا wicked قبول ہوئے بانیان دے جتنے مرحومین ترگے مالک درجات بلند فرماؤں سیرہ و قبیرہ گناہ ماف ہوئے لنگر نیاز سرکار قبول فرماؤں سیدہ بی بی نتدازی ہوئے لکھان دی حقہ دعائے سارے وارستہ ظہور ہوئے اسا اس کا بل بن بن جو کہ سرکار دی زیارت ہو سکے آخری بندے تک دعا من دی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو اللہم میرے خیالے تھک گئے ہو تو ساں اللہم اللہم جی میں ایک گھرانہ لے کے سلواتے سارے حضرات سوڑی سلوات پڑھو اللہم 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 شہزاد قاسم دا ولی میں دیکھ منت میں نے سیندہ رہنا تو میں کئی دفعہ گزارش کر چکا شبودی ایمان ملت در سلوات اللہم 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 میں گزارش کی تھی کہ منت شہزاد قاسم دے ولی میں دی منو چودہ مومنہ قدعوت رہو جدا مومن تھوڑے گھارہ آنجن پھر اس کانے دے ہوتے یارہ مرتبہ درود ست مرتبہ سورت فاتحہ ست مرتبہ سورہ یاسین پائن دفعہ سورہ توحید یعنی کل ہو اللہ ہو آد پھر آخر تی یارہ دفعہ درود یہ اس دے ہوتے پڑھ کے امنا مومنین کو کھوا چھونے جدا وہ کھا کے چلے ونجن پھر اس دے نال اپنے گھر دے پردہ داروں کو بلا کے شہزادِ قاسم دے شادی دا نوہ پڑھا لے تے نوہ دے دوران جو منگسوں میں سے اگر منت پوری ہو گئی تا پھر سیدہ دا شکریہ دا کیونکہ کائنات دے مالک کے نو ساریاں سستی ہیں نو تساڑا راہ کھڑے دیتے کوئی شک نہیں بہرحال میں بغیر کسے انتظار دے بھائی ہیں دے حکم دی تعمیل اچھ میں ہاں حاضر تھی گیا پہلا جملہ ہی جناب دے میں گوش گزہر کرنا چاہنا مامون رشید دی کچہری علی بن سالے تالکانی مامون تخت بیٹھے تو جو ہے مامون تخت بیٹھے سامنے کھڑے تالکانی مامونہ دے تالکانی بھاوے میں بادشاہ ہاں جیڑی سواری تے تو جڑے اوہ میں کوئی نصیب ہی نہیں تھے تالکانی دے کیڑی مامونہ دے میں سنیں بے کدام بدلتے چڑھاں میں ہاں تو ساکے بلکل سوار تھی ہاں ساکے دے وہ کہانی سنا سکتے تالکانی دے لفظ با لفظ یاد وہ دے میں کلا ساہاں میرے دیکھے بھائی میرے دیکھے مجھے یادے میری کہانی سننا چاہتے تھے پھر میں تینوں کہانی سنا ہوا کشتی میں سمندری پائی کشتی چل پائی سفر کریں دا ہوئے میں چین دے سائلی علاقے پہنچا کوئی پر تقدیل دا لگا کشتی توٹ گئی باقی بندہ نہ میں کو پتہ کوئی نہیں ہک پھٹے دوتے میں بچ گیا مامون ترہ راتی تے ترہ دن میں اس پھٹے تے سفر کی تا ہون میں کو پک تھی گیا جو میں بچ دا نہیں ہاں کوشش ہے ہی پہ میں اپنے آپ کو پانچ گرا چھوڑا زندگی تا ہون امید ہے ہی کوئی نہ مرہ تے جان چھٹے جائیں بندے تے نگاہ میرے پاسے یا دے میں تے ارادہ کیتے جو پھٹے تو تلے ونیا پانچ ارادہ تا کیتے میں لیکن ای ہو جی کوئی سمندر دی لہ رہی جائے میں کوچھ چاہ کے بیر ستا میرے ہوش حواظ کچھ بہتر تھے تے میں ڈٹھا بھائی بچ تا گیا میں ڈٹھے تے سامنے بہترین خوبصورت دو گھوڑیں میں آکھا ہی تھا بندہ تھا ہے کوئی نہ انہاں کو دیکھا اجہا انہاں کو ڈے دھا پیا ہم جو ایک خوبصورت پرندہ میرے سامنے پرواز کرندہ لنگ گئے یاد ایڈہ سونا پرندہ ہی جو گھوڑے بھول گئے میں پرندے دے پیچھے ٹرپیا بھائی کتھائی تباسی تے میں کوئی دیکھ ساں یہ تا میری سوچی تے کوئی نہیں جو یہ تا کوئی بندہ ہو سی جن دے نال میں گلن کرے ساں معمول میں کو کریم اللہ دے کساں میں تے پرندے دے پیچھے جونا اچانک میرے کرنا دوتے تسبیح خدا دے سونی آواز ہے کوئی بندے جڑھا اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں توجہ ہے قرآن کریمی مالک فرمین دے جو پرندے تسبیح خدا نہیں کرتے وہ شکار ہو جاتے ہیں نیندرو جڑھے پرندے تسبیح خدا نہ کریں ستارہاں اپریل نصے پلو والا لو درہاں دے نالے نا ہاں انشاءاللہ زدگی واقع ہے ڈیوٹی واقع ہے توجہ ہے نا صحیح جو پرندے تسبیح خدا نہیں کرتے وہ شکار ہو جاتے ہیں جڑھے پرندے اللہ دی تسبیح نہیں کریں دے لوگ انہوں کو مار سکیں دے عبادت واسطے پرندے نہیں بنے بندے بنے جڑھے عبادت واسطے بنے ہی نہیں وہ تسبیح نہ کریں دے لوگ مار چھوڑیں دے تو بڑے عبادت واسطے تو نہ کریں تو سوکھا راست ہے یہ تھا ہی میں آدھرانہ جو اپنے آپ کو سوکھا کرنے ہی تھا تسبیح خدا کی تکر بولو رجوہ سے ہی جڑھے بندے حاضر بیٹھے ہو جو تسبیح خدا دی سونی آواز میں مطمئن ہو گیا کوئی بندہ ہے جیڑا تسبیح کر رہے ہیں معمون میں اس آوازہ لے پاسے ٹرپیا تو کونے لے تھا بیٹھے لے آوازہ لے پاسے ٹرپیا سامنے پہاڑ نظر آیا پہاڑ دے وچ گار نظر آیا معمون میں غار دے دروازے تگیاں تو میری حیرانگی دے حدم ہو گئی نورانی چہرہ سونی آن ظلفان سونی آنڈی سونی آنکھان ایدہ سونا تے خوبصورت جوان میں لٹھا کڑانا یا دے اجیہ تمہیں سوچیندہ پیم جے ایک کونے وطمئی تو بھی زیادہ حیران ہو گیا اوہ نورانی چہرے اللہ میرے پاسے دیکھ کیا دے تالکانی گھبراتا نہیں گیا مہربانی سے بھئی اگے تہائی بھئی کوئی واقف مل پہ توجہو بھئی اگے تہائی کوئی واقف مل پہ بھئی بندہ مل پیا وہ تمہیں کجھ آن دیئے میں زیادہ مطمئن ہو گیا ہوں میں قریب گیا ہوں میں قدمین تے وہ ساری تھا وہ سری ونتباد میں آکھے ہیں سہی تو سمیں کجھ آن دے ہو مامون نورانی چہرے اللہ میرے پاسے دیکھ کیا دے تے کجھ آن دا تیرے پیو کجھ آن دا تیرے ڈاڑے کجھ آن دا جنہ کشتی سمندری پیئے میں ہو جان دا جتا کشتی ترٹیے میں ہو جان دا ترے راتی تے ترے دی پھٹے تے لڑ داریے میں ہو جان دا سمندر تو بہرے میں ہو جان دا گھوڑے ڈٹھے نہیں میں ہو جان دا پرندے تے پیچھو ٹرے تے میری ہوا سنی بھی ہو جان دا اچھا یہ نورانی چہرے اللہ میرے ڈٹھے تے میں کوہ دن رسا بکھ لگی یہی میں کیسے یہ تا پتہ ہی تے پیوڑاڑے کوئی جان دے تے ترے راتی تے ترے دی میں رول داری ہیں تو پتہ تے ہی تا تھا پتہ اسی جو کتنے دی ہی تا بکھا بوکھ تو بڑی لگی نورانی چہرے علاقے ہونے مامون تا ہی بڑے بڑے میزبان دیتے حسن میں ہی اور جا میزبان نہیں دیتا میزبان کل کوئی ونجھے تا وہ گھر وین دے فون کریں دے نوکر سڑیں دے وہ تنہ کو آت دے وہ چاگ ہی نہ دے میں یہاں کے بکھ لگی نورانی چہرے علاقے میرے دیکھا دے تا ہی بہت میں ہڑے مگاما کہیں نوکر کو سر نس مارا تھوڑے جے ہوت متحرک تھائن اچانت میں لٹھے دستر خان ہوای چڑھ دا دے میرے بانی چاہیے ہر کہیں دے آپ نے ایک طریقہ جی سہین نعرہ ہیدری آنکھنا ہر واری نعرہ لامن تے اٹھنا یہ بھی تہیرے سے بہرحال وہ ہر کہیں دے آپ نے ڈیوٹی پتہ نہیں سہین دے بار گائی کھیڑا مرضو کوششیہ کیتے کر پتہ نہیں کون مرضو بولو میں گیا دے رہنا بھی لوگ وڈا زاکر اوکو سرن دن بھی جیڑا نیاز چوکھی گنے یا دہن دا اشتیار اچنا ویسے تھا میار پیس ہے نا لوگ آدھے سامنے میں جیڑے ڈاکٹر فیس زیادی گنے وہ وڈے جی جیڑے سکول آلے فیس چوکھی گنے وہ وڈے سکولے جی جیڑے زاکر نیاز زیادی گنے وہ وڈے زاکر اچنا یا دا نام وڈا ہو اشتیار اچنا وڈے زاکر اچنا میں ہوں کو وڈے زاکر نا سمجھے دا انہاں خیر میں جو فیلڈیچ وزن تھوڈا حق بڑھ دے میرے کلپو جو بھی تھوڈے سامنے نام وڈے کیڑے وڈا زاکر کون ہوں دے میں وڈا زاکر اون کو سمجھے دا جو حسین بطول آکھے میں نام وڈا زاکر اڑھ دا یہ میں اڑھ دا تو میرے سامنے آگئے میں دستر خان کو لٹھا ایو جی غزہ میں ڈیٹھیک ہونے کلا اتنی سونی خوشبوں جیڑی میں سونگیاں کلانا میں کھانا کھاندہ پیا ہم کھانا کھاندہ میں پانی پیتا توجہ ہے اجھا میں لکم کھاندہ بیٹھا ہم آخری تے نورانی چہرے میں رو لٹھا فرمیت تالکانی اراج گی ہے میں کہا جی الحمدلللہ رج گیا جی توجہ ہے اڑ کر آتا ہے میرے پاس میرا رزق پردی ہیں میرے مولا نے ہر دانے کا میرے مولا نے نسائے ہیں کہ جیڑا تھوڑا رزق ہے نا علی مولا فرمین نے جتاں موت مانج سکتی ہے میں علی پیاداؤں تھا رزق کی ویسی جی میں موت کو نہیں بھاج سکتا ہی رزق کو نہیں بھاج سکتا ان بندے کی میں بولے یہ گلتی یقین ہوئے تو سکون ہوئے ہیں نا ان بندے کی میں بولے جو بندے تو سارا رزق دے پیچھو بھاج دیں جیڑا سارا رزق دے پیچھو بھاج دیں وہ کھڑا بولے مولا علی فرمین نے جو کس آمدہ رزق کی وی ایک اور رزق ہے جیڑے پیچھو بھاج دیں بیا ہوئے جیڑا تیڑے پیچھو بھاج دیں اگر علی دی منی تا میں مشورہ یوں جیسا چنگا ہوئے جیڑا رزق تے کو تلاش کرو رجح ہے اور تو سن دنیا کو چیک کر گھنو تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ رزق دے فساد ہے رزق دی وجہ تو چکا رہے رزق دی وجہ تو بھائی مانی ہے رزق دی وجہ تو دو نمبری ہے رزق دی وجہ تو قتلیں رزق دی وجہ تو دھیاندہ حق خسین دے رزق دی وجہ تو بھرا بھرا کو قتل کریں دے مراز تھی جائے بھائی جو کیوں تھی نہیں ایمہ سے تھی نہیں جو چوڑان دے خالق تے یقین جو کوئی نہیں مالک فرمہ رزق مہندے سانس آنکھے نہیں ایسا چوچ آکے میرے دیکھیں بھائی آگا ایسا چوچ آکے چاہنا بھئے کیس طرح حق کی جیسا مطمئن چوڑان دے خالق آکے روٹی مہندے سانس آنکھے نہیں جوڑے نراز تھی گئے انشاءاللہ پکے تھی گئے اللہ وقت اللہ وقت یا رسول اللہ یا علیہ وسلم اللہ وقت اللہ وقت حاضر بیٹھے ہو بھئی نارے علیہ نید اس در تو اٹھیں کر دیکھو چاہا اوکھا دھو رہے نا سہی نارے علیہ کوئی پانچ مزید ہی کر کرے جائے میں پتہ نہیں کون ہے جیڑی ہے تیڑے امام دنا چاہز کر بیتا چاہز باہر آو توجہ ہے سہی جی بسم اللہ راج گئے ہیں جی الحمدللہ راج گئے ہیں مامون وہ نورانی چیرہ اللہ میری پاس دیکھا دے ایڈ سا کھانا تک کھا گئے دے راج گئے ہیں دیکھو تیرے گھر پہنچا ماں سہی تُسا میں کوں گھر پہنچا سکتے ہو نورانی چیرے لے آکھے سارے در تے ہارشہ ہے نہیں کوئی نہیں مالک زندگی کوئی ہے مالک زندگی نہیں علی تگلی کوئی نہیں ہارشہ ہے سارے در تے نہیں کوئی نہیں توجہ ہے میں کوئی یاد ہے کوئی سال پہلے میں تھا ہی مضموع نے پڑھا ہی تیہوں میں ٹچ دیتا ہی جیڑا ہون سامنے آگے تھوڑے حوالے کریں نا پیا ہارشہ ہے نہیں کوئی نہیں یہ میں کہندے امام ان تک ہنہ یہ میں کہندے سردار ان تمہیں کو نکھا یہ جہاں کہندے سخی پیر ان تمہیں کو نکھا نہیں ہی کوئی نہیں ایک بندہ آیا میرے مولا کو مولانا لڑن واسطہ مدینہ علی علیہ السلام دیکھو میرے مولا کھڑے ہیں بہر باغ ہی توجہ بھائی باغ ہی کھڑے ہیں تو آگے سامنے ہوسا کہ جی مدینہ ہی ہوئے سرکار فرمائے ہی ہوئے یہ تو علی نال میں لڑنا ہے سرکار فرمائے پہلی کہا لے سوڑا میں تک مشورہی ہو دیساں بھی علی نال نہ لڑا ہے ہوسا کہ نہیں جی نہیں میں لڑنا ہے اور میں پیادہ نہ لڑنا ہے اس لکھا نہیں میں لڑنا ہے میں وعدہ کر رہا ہے اپنے خاندان نہ میں لڑنا تو تو جو سائی میں لڑنا ضرور ہے مولا فرمائے بات علی نہ لڑنی تا پہلے میرے نہ لڑنا ہے ہوسا کہ ہی گری یا علی ہوسا کہ نہیں جی میں توارے نہ لڑنا میں علی نہ لڑنا ہے مولا فرمائے میری سونتا سائی اور پہلے میں نے نہ لڑنا جی میں جی میں میں لڑ دا نا علی ہی میں تو لڑ دے اچھا یہ جتنا میڈا قادر علی دے ہی میں ہی تھی جتنا میڈا ضور علی دے ہی میں ہی تھی جتنا میڈا ضرور علی دے ہی اتنا ہی ہوسا کہ وقت تا گل ٹھیک ہے یہ تھا ہی باغ دے میں لڑ پونے ہیں جو تھاڑے کو جیت لیا تھا گھاں لگا ویسا نہیں تا کہا شہر اچھ کیاں بے اعزت ونجھو وہاں بھائی تھا ہوں چھپ کر کے پیچھ ہاٹ ویسا مولا فرمائے ٹھیک ہے ہوسا کہا جی ہاں شروع کرو توسا وار کرو توسا سرے کی سمجھیں دے ہو تھی میں ہی سرے کی ہاں کوئی پنجابی بھی جھووے تتا ہی انہوں بسرے کی ہنانا دیئے جائیں بندے تھی نگاہ میں پاسے وار کر میڈے مولا لی فرمیندیں میڈے وار دے بعد بس ہوندیئے مولا لی میڈے وار دے بعد میڈے وار دے بعد جو وار بڑے ہی نہیں تو وار کر او ساکر جی میں زور ازمائی کرے سے توجہ ہے یہ جڑک کمر بند ہوندے ہیں یہ جنگ جو لوگ زر بنیندے ہیں یہ کمر بند یہ ترہ گلن تھوڑے حوالے کریں نا انتظار ختم کمر بند لباس دے اتو ہوندے ہیں لباس تو اضافی ہوندے ہیں ارب دے پہلوان جڑا ہی کبینال زور ازمائی کریں اسے کمر بندی چھوٹ پاکے نمبر نو اس کمر بند کونے تے جڑپ پھل ہوندے ہیں اندے ویچ موہر ہوندی ہے بے کس کبیلے دا بندے ہیں توجہ ہے نمبر ترہ کمر بند تری جا فیدائے ہیں ارب دے چنگی نسل دے گھوڑے سوار زخمی تھی کے ڈھے پووے وہ کو چھوڑیں دے نائن کمر بندی چھو مو پاکے اپنے سوار کو چاکے نسل دے توجہ ہے اس مولا دے کمر بندی چھو ہت پایا شیرِ خدا کو کون حلا سے بڑے زور لیا زور دے بعد دے ساکھا جی ہوند تساں زور لے میں نے مولا سردار یارہ امام مند بابے کیڑا زور لامن آئی چا میں نے مولا ایمیں بے نیازی نالی میں ہیک انگل پای کمر بندی چاکے ایمیں چاکے تے ایمیں سٹھ گئے ایمیں چاکے سٹھ گئے تے میرے مولا نے نا یہ پیر اندے چھاتی تے رکھے اندے چھاتی تے پیر رکھے تے مولا تلوار کر دی وہ رو پیا مولا فرمائے روندہ کیوں ہیں وہاں کے روندہ ہی وزتے ہیں مری جنڈی گل کوئی نہیں بندے مریو ہیں اندر کیڑی گلے میں رو ہی وزتے پیا میں کو پتہ ہی نہ لگا جو میرے کاتل دا نا کیا ہے میں کو مارن والے کونے میرے مولا فرمائے اوہ علی میا اتہ سٹھ جھاتیا کہ میں تو سنے جو سخیبہ ہوئے اگلی گل سمجھے اگلی گل سمجھے دیکھو سیں ایو جیاں منگنالا کوئی نہیں ہو سکتا ایو جیاں عطا کرنالا بھلکہ اس سٹائل ہی چاہتا عطا کرنالا کوئی نوز نہیں نہ ایو جیاں کوئی منگنالا ای طریقے نال منگسی اوہ منگنالا ستا پہ تے پیر چھاتی تے تے مولا دیاتی تلوار اوہ تے پہی جاتا گیا میں تو سنے سخیبوں میں علی میں دیکھ کے دل منگ کے دیکھ جی بیر منگی کیا طریقہ پہی اوہ ستا پہ اوہ تا ہی اوہ تا ہی پہی جاتا گیا میں سنے سخیبوں علی مولا فرمائے منگ کے دیکھ اوہ ستا کہا جی میں مولا دے علمات حترہ کے پیادا ایو دیا سخی ہے دکھا میں علی کو چھوڑے تھا جدا کیس میں تطیدہ سر کھنے نایا علی فرمائے دے تلوار سہ میرا کرکے ہیں میں تو سر دوادہ کریں میں نے مولاق فرمائے تلوار تلوار بھکا کیا دے تینجے سخی کمار سالے دردہ ہر شئے نہیں کوئی نہیں بولو یاد ہے قلونا محمد سالے دردہ ہر شئے صرف نہیں کوئی نہیں تو جہے جی بسم اللہ مولا محفوظ رکھے میں تک تلی گھر پہنچا ہوا گلی آ دے مامون کو کہانی سنے دا پہ وہ ساکر جی نورانی چیرے لکھے میں تو پہنچا سنے دا میں انہیں مامون بس انہیں گھار دروازے آلے پاس رکھے ان کر کے نا تے بدل گزر دے پہن تے انہیں سالے نہیں مارا بھائی میں صرف اشارہ کی دا تے بدل اتھائیں دروازے تے لان لگے مامون میں کو قریم اللہ دیکھا سامن وہ نورانی چیرے آلہ بدلہ نال لیندائی تے بدل کو جواب رہنے جی بسم اللہ بدل غار دے دروازے تے لٹھا تے نورانی چیرے آلے لٹھا تے فرمایا بدلے وہاں کہت جی وہ کتاں بس نہیں اوسعہ کہت جی فلاں ملکج اچھا وانج وانج جی جی بیا بدل اتھائیں کتاں میں ملتان دے فلاں علاقے تھا وانج 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 بیا بدل ہے تو اوسعہ کہت جی میں فلاں ملکج تو ہی وانج جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے مامون آخر تے بدل آیا تے نورانی چیرے آلے پوچھا اتھائیں کتاں بس نہیں وہاں کہت جی میں تالکان بس نہیں نورانی چیرے آلے میں رچہ تے فرمایا میں تتے کنیا کا جو تالکان ہوئی نا تالکان تو تو میڈیا کھتے تا نہیں مہندہ پیا تو تا مہندہ پیا اللہ دے عمر نال لیکن زیدہ تجیبے کیے پیئے میرا مہمان تکی دیوان جو سیدہ راضی ہوئی سیدہ راضی ہوئی سیدہ راضی ہوئی سارے حلال مہمان تکی دیوان میں کئی بدلتے بھائی مکہنہ بھائی میں اتنا پڑھ دے رانہ جیتنا بانی آنکھیں اے اے میری مجبور یہ آنکھو تو بات سکتے کوئی مسئلہ مجھے نہیں با بانی ڈھیلا پہ گیا میں یہ تا ڈیٹ کرتا پڑھتا ہوئی یہ تا گال ہی کوئی نہیں ہاں ہاں کوئی گال نہیں تو ساکھو تو میں ایک دیٹھ دیٹھ پہنے دو گھنٹے تا کھو نہیں ہوا ہی سکتا ہاں میں کوئی ڈیس دے بیٹھے ہیں سکتا توجہ ہے وہاں وہاں ذاکرہ جتنی طاقت کوئی نہیں جو ڈڈو ڈو گھنٹے پڑھیں میں اپنی ذاکرہ ترہے گھنٹے دی مجلس پڑھئی ہے ترہے منٹ دی پڑھئی ہے ذاکرہ کو چاہی دے اتنا پڑھے جتنا بانی جتنا بانی آکھیں کیونکہ بانی یہ وہ حکم دیتے ہیں میں اس نے مطابق مضمون درفت پڑھے ہیں بس میں اس نے مطابق ہی میمبر چھوڑنے کیونکہ ان دے بچ بھی میرے ثواب دا اضاف ہے مثال ہے ہیک ذاکر میں بانی آدھے سا ہی ڈاہ منٹ زیادہ پڑھو جو جو ذاکرہ اندھا پہ ہے تو میں کوئی نار رلا چھوڑے تو میرے ثواب نہ ہو سی کیا خیال دے ہاں ہاں جتنا کوشش کر سکتے ہو ذکر دے ہیلپ کرو ذکر وارشتیں ڈال لیں کہیں بانی دوں نہ دیکھو کہیں ذاکر دوں نہ دیکھو بولو جی میں کوئی بدلتے بلہا دیتا گالم ہو گئی سہی نورانی چہرے علی میں کوئی بدلتے بلہا دیتا تھی بدلی میں ہلا اڈن وزت تھی نورانی چہرے علی میں دیتا جی میں سردار نہ کر دو لے گئی تھی فرمائے خبردار متاں اچھا ہو کہ گاجہ پیا مارے ای ہو جی سزارے ساں ڈب جی کہنا ہوسی آدھے مامون ای تھا ہی میرے سبر دے بان ترٹے میں چھلانگ لئی میں قدمہ انتے ڈھائے پی میں بوسا لیتا میں ہاتھ چمیں میں ہان نہ لیا میں آنکھیں بے توں ہی میرا موسین تُساں کہتے میں دیتے ہی حسان تُساں میں کوئی کھانا تھا وایا تیجیڑی گھر میں سوچ ہی نہ سکتا جو میں ہی بھڑ گھر ویساں تُساں میں کوئی گھر پہنچیں دے پائے ہو لیکن پھر کوئی پتہ ہی نہ لگے جو میرے موسین دانا کیا ہے میرے پاس دیکھا دن میں کوئی سنجان تیجا ستویں امام باب الہوائے جو موسیٰ قاضم میں ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جیڑا کہیں مرد پردے سے چھ رولن برداشت نہ کریں نا انہی اندھیاں رول رول کمر بھی اللہ علیہ وسلم میں لکھواری صدقے تھے رجب جو ہے جی بسم اللہ پنجی قریب ہے ممنین کے انتظارے پورے ملک کے مخصوصی سرکار نوکر سے میں نوکر سے اولاد تا ہر امام دی رولی جتنی میرے ستویں امام دی اولاد جی میں نوکر سے میں لکھواریا تھا جیڑا مرد دا پردے سے چھ رولن برداشت نہ کریں دا انہی انہیان رول اللہ میں صدقے تھے جی بسم اللہ جتنے بندے روندے پہو باب الحویج سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام باب الحویج ہوندے حاجتاں والا درد بولو باب الحویج حاجتاں والا درد باب الحویج ایک بھی امام نہیں ہے باب الحویج اوکوا دین جن دی اپنی حسرت کوئی پوری نہ تھے باب الحویج جو آنکھیں ہوتی ہی ویندے یہ پہلا باب الحویج اے جیڑا چودہ سالین کھڑا میں صدقے تھے ایتھا ہی میں مولا دے مضمون پڑھا تھے میں ہک منت بھئی ڈسیندہ رہنا اگر ولی میں دی منت کہیں پوچھی ہے میں ڈسیندہ رہنا بھئی منت میں ڈسیندہ رہنا سو رقعت نماز امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بھی جنہ سنے انہوں کو یاد ہے مطلب کہیں کوئی یاد نہ ہوئے میں دو رہندہ پیاؤں پنجھا رقعت پہلے پڑھنی ہے پنجھا جنہ منت پوری ہو انجھے وقت پڑھنی ہے پنجھا پہلے پڑھ چھوڑنی پنجھا بادی دو ڈو کر کے جی میں صبح دن نماز پڑھنی دی اسے ترتیب نہ یہ نماز ہی تُساں صحیح کر سکتے کیونکہ تُساں پڑھ ہی نہیں سکتے جو نمازیں پڑھنی وڑی ہو کیوں یہ ساری نماز ہی میں پڑھنی ہے جو میں مولا چودہ سال لبائے تو کوئی نہیں سمائی تو کوئی نہیں سمائی قیامی رکوئی چھا سجدہی رکوئی چھا کشہوگی رکوئی چھا سلامی رکوئی چھا تکبیرت الہرامی رکوئی چھا جی جی نوکر بابا جی میں نوکر بابا لکھواری اکسے زندان و ملے جنجھ بہن انسکدے سامن انسکدے پانچ فٹ مربع مقام ہے کتنا سہی پانچ فٹ مربع مقام پانچ فٹ چنگی کھلی جاؤ اگر پانچ فٹ اچھ انسان سامن نہیں سنگدہ بیٹا سکتے اساں پڑھ دیں رکو دی حالتی پانچ فٹ اچھ کی میں رکو ہے یہ پانچ فٹ دے اندر ترے فٹ لوہے دیا سلاخہ ہے کم مرسیدی کرے یا سلاخہ جڑی اٹھو ہیں اینجھ ہیں بام ہندے ارادہ کرے نا تچھاتی تے بوسر لیندی ہے قروٹ نہیں بدل سکدا میں صدقے تھی کھو جتنے بندے روندے پہو بابی رجب کو نیاز پکیندے راندے ہو امام جعفر سادق علیہ السلام دی میں آدھر اندر نیاز صبح ازانے لے سہری یہ لے شروع تھی ہوئے دیو نو ڈا یارہ وجہ تک تقسیم کر چھوڑی کرو زیادہ تو زیادہ بارہ وجہ تک نیاز مخون یہ ابابی رجب دے دی گئے رہی جنہ رضا دے باب قزار گئے انشاءاللہ دنیا بھی غمج کا نہیں ہے نہ کرو مومن بیمارے دعا مگو ملک شفاعت آفر مارے جی بس اللہ میں نہ کرو میں لکواریا کرو جی جی میں نہ کر سکتا اللہ تو کوئی کہیں نہ مہتاز میں کرو کوئی مومن کہے دیچے مالک ریحیت آفر مارے انشاءاللہ دنیا بھی غمج کریں نہ رو جی بابی رجب دے دی گئے رہی جنہ رضا دے باب قزار ملی میں صد کے ثیمہ اگے باندھا نا صلاح خمبو سے دے دیا ہیں باندھا نہیں میرا مولا رقودی حالتی بامینا تا صلاح خمبو سے دے دیا ہیں میں صد کے ثیمہ یہ بھی سخت زہر ہے میں اشارہ ہی تھی کرے در اندھا جو سونے تھا اگے نیند باندھے جو صلاح خمبو سے دے دیا ہیں ملتان علیہ ویڈی سخت زہر ہے آج بے گئے بھاوے صلاح خمبو سے دے دیا رہی ہیں بھاوے بھاو سے دے دیا رہی ہیں میں صد کے ثیمہ جی جی نوکر میں لکھ وری جی جی میں نوکر بھاوے بھاو سے دے دیا رہی ہیں باندھا 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 بہ گیا ملتان علیہ ویڈی میں ملتان علیہ ویڈی میں صلاح خمبو پکڑ کے اوکھا اٹھے دروگا دے چودہ سال کہیں کنا صدا آج پہلی دفعہ کہیں دے نا چاکے کل ماریز ایوب اسکلانی غریب شدین دے واللہ یہ دے بندہ گلی چویندہ پیا واپس والے جنہ میں زواری تے کی آمینہ چورانوچ اس ویلے وہ جگہ موجود ہے زندان زمین دے تھلے زمین دوست نصائح نبی تھی تھلے میرا مولا قید نہیں بہت دے رہا جائے بندے دے نگاہ میرے پاسے ایوب اسکلانی دروگے کلاکہ دے تیمک سڑے نانا میں نہیں سڑا جائیں تیمک سڑے ان کڑاں کہیں کوئی نہیں سڑا آئے کوئی سڑے نہ کہیں کوئی نہیں ایدھے کوئی آندھا کوئی نہیں پتہ نہیں تیمک کیوں سڑے تو کون ہے زندان نچ گئے زندان بسم اللہ زندان دے دردتے آئے ایویں خستہ حالی تا نگاہ پاسے پرانی ابار پرانی اباریٹیس نا ایویں جے بچھا تمارے کے چند درم کڑے نس ایو انقلاب زمانہ ایویں امام دے سامنے میں داکہ دے گھن کہ دی میڑے مولا جی ایو جی آواز آئین دا ہاتھ کم بڑھ لگ ایویں مٹھ گھٹس چاہ میڑا مولا فرمائے میں منگا نہ لنا میں ڈیوان نہ لنا جنہیں لکھان دا داتا کوشش چہیدی ہو بھی تو میں ہون بھی دے سکتا تے کو کہ دی تے میں کوئی صدا کیوں ہی بھی امام دن میں تے کوئی ہواستے سڑے کہنا ہم مدینے گیاں میں اٹھا ہی بیٹھا سے آسے پاسے دیکھا دے اے کہ دی توں مدینے دا واقف ہے سیدہ دے جی میں میں واقف آئی میں تو ہی نہیں کہ دی میڑی دکھی کہانی میں نے مولا فرمائے دکھان کو دکھانا پیار کہانی سنا میڑی ڈالیندہ دہ کوئی نہیں میں ہی رو ہاں تو ہی رو جی کہ دی وقت میں ڈی کہانی سون کہ دی میں ہی غریب پیو دا پھوٹ رہاں میں کو پیو بردہ فیروشن دے بازار اچ گھن گیا میرا پیو مقروض آن جتنی قیمت منگ دا ہا اتنی منگ دا ہا جتنے لوگ اندھا کرز دے ونہا سے لوگ ڈین دے نہیں copies مجھا چھوٹے اتنے پیسیں اندھے نہیں دیں دے جتنے پیسے ملا پیو منگ دا لوگ دن دن سارا دی ہیں سام بردہ فروشان دے بازار جھ کڑے رہے شام میں لیے سام بیاس تھی کے والے آن دے آسے میروں دیکھیں بھئی اگر نہ دیکھ سیں تا اپنی ہائیں دا نقصانی مجمیدہ نہیں ہاں اپنی ہائیں دا آپ دفاع کر کہہ دی شام میں لیے بیاس تھی کے والے آن دے آسے کہہ دی تو بھی جان دا حسین اگر جان دا نا حسین نا تا سنا حسین میرے ایک امام آہا نا جنہا موسیٰ قاظمہ سب کے میں نوکر سکتا میرے ایک امام آہا نا جنہا موسیٰ قاظمہ گھوڑے تسوار تھی کہ نہ لوگ درے ہیں میرے پیو کو کچھ آنے جلدی جلدی گھوڑے کو لہ پہ پہلے میں کو ہاں نہ لائے آنے بک میرے پیو کو کھانے ایدی چھوٹی بچے کو ویچرم دے آ دے ہونے میرے پیو آکھا میں مقروض آنے کرزے ہیں لے لوگ دروازے تھے آکے غلط 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 کریں دے جیڑی ہونے میری برداشت مگ گئی تا میں پتر کو ویچرم آیا اتھائی میں دعا مگدر آنا میں سمجھنا کہ اس ہونے وقت ہے اتھائی میں دعا مگدر آنا میرے قریم اللہ کوئی ازادار شاہ اللہ مقروض ہوگا اگر کوئی مومن مقروض ہے تو میرے مولا دی قید صدقہ ہونا دے غیب تو کرز کوئی مومن انشاءاللہ اوکھا نہ ہوگے کوشش کرتی کرو بھائی پڑھ دا پیائی سائن دا مضمون اگر میں دعا مگدر آمی شاید میں ترگوش گزار کیتی ہوئے ہون میں کوئی نہ مگدر میرے مولا علی فرمین جدہ میڈے کل منگو نا مولا علی فرمین جدہ میڈے کل منگو نا میں کوئی بطول دے زخمی پاسی دا واسطہ نہ لیتا کرو میں صدقہ تھی پو میں صدقہ تھی پو جتنے بندے رون دے پیو میڈے پیو کو جتنے پیسے منگ دے رو تو کئی گناہ زیادہ لیتے وقت میں کو نا اللہ کی گھنے ہیں کہہ دی میں اپنے امام دی نوکری کریں دا ریا کہہ دی جنہ میرے امام دا پھتر دنیا تھی آئے نا سرکار رضا پتہ دھیر سار یہ کنیزان تے غلام ازاد کی تھی ہاں نے بلا میں کوئی علی دا گھن گئن میں کوئی اکھا نہیں میں تے کوئی ازاد کریں نا میں اکھا نہیں سکھی تواری غلامی دیوچ زیادہ لطف ہے فرمئے غلام تا تو سالا ہمیشہ حسین لیکن ہون کوئی شہ مگنی ہے تو مانگ میں تے کوئی ازاد کریں نا اپنے سونے بچے دی آمد تے کہہ دی میں اپنے امام کو آکھائی جو میں کوئی تجارت دبوں شوکے کہہ دی میں کوئی اپنے جیبے جو چند لیرہ ملی تیانے دعا فرمائی ہنے جو عرب دبوں گلہ تاجروں سے سون دے پہو تو میں لفظ آدھا پہ آدھا ایک گلن کرن دے بعد نا وقت میں امام دے پاس لے کر دے کہہ دی میں ہاتھ بدیکھڑا میرے مولا فرمائے ہاتھ ہنے میں نے کہہ دی بھی کرا نراز تھی جی بس اللہ میں نوکر لکھو آریا لکھو آریا کہہ دی کہیں تے نراز نہیں تھی ہاتھ کیوں بنے نا رو کیا دے کہہ دی ہاتھ ہی ہی واستے بنے نا اوجر میں تو کوئی درہم دیتے ہیں نا اتھالے لے جے تمہیں محسوس کیتے تو کوئی اس گالدی تکلیف ہوئی کہہ دی میں ہاتھ ہونے نہیں تے میں ہاتھ ہی ہاتھ دی کھڑا میں ہاتھ ہونے نہیں تے میں کوئی مولا دعا فرمائی جو عرب دا بڑا تاجروں سے بخت وڑے لگ سنی کی تھا ہی کوئی قیدی ملتوں بھی بے پروائی نہ کریں اندھنا پیار نال بولے میں تا کوئی امام دعائی دے سا میں تا امام دی وجہ تو تے کو جی بسم اللہ اچھا میرا امام فرمائے دے اپنا بخت تا دس ہی جڑی گل میں پوچھی ہوتا نہیں بھی کیڑی گل میں پوچھی ہوتا نہیں بھی رسی کیڑی پھر میں دن میں پوچھائی مدینہ کیا ہوں میں آدھے کہہ دی مانگ دعا میں بنجے ہی نہیں امام آدھے پہلہ بندہ توں ہے جیڑا کھڑا دے میں لوگ تا منتا منے نیرسا مدینہ بنجوں یہ میں جگلہ پکڑ کے آدھے کہہ دی مدینہ کوئی وسطہ پہ کہہ دی مدینہ ہجڑ کیا ہی خون میں قرزات یا بیڑی دے ویڑی میں جڑے دے میں جدی منجا یا دے جھکے ویڑی کرے دی میں محمد الوزہ حل داری چاہے صدقے ہیں جی بسم اللہ نو کر بھئی جی بسم اللہ ست سال ہتھ نہ جڑو بھگو میں نو کر لکھواری ست سال تو میں ویندر ہی ہوں متہ امام ہونے جڑے ست سال بے گزریں ہون میں کوئی نہ میں دا تینا میرا دل برداشت کریں دے تجارت دا میں کوئی شوق ہے بھلکہ جنون دی حد تک تجارت لیکن جڑی تجارت دے شوق انہوں مگن یہ جڑی ہون ست سال آلی تجارت ہے نا یہ شوق دی نہیں یہ بہانے دی تجارت ہے بہانا تجارت دے بہانے ہر وڈے شہر جویں نا در اصل گلے دا وڈا کوئی بے گناہ قیدی میرے امام دا فرمانے بے گناہ قیدی دی اللہ سن دے مانگ جو دعا میں کوئی رضا آدھا بابا مل پو صدقی ایک جی بسم اللہ میں نوکر لکھواری بھائی مانگ دعا شلو میں کوئی رضا آدھا بابا مل پو میں نوکر لکھواری اکنہ میرے امام ادھا مل پوی سنان ویسے کہ دی کیوں جی اللہ کاری نا ملے رضا آدھا بابا تے میں نا سنانا امام ادھا پہلے میرے کو سنانا میں کونہ آدھے تیرے کن بھل سگتا امام تو نہ بھر سکتا کیوں پہلے تھا امام تھڑھو تین ہونڈ میڈا امام نے اوکھی گردہ نہیں پھیری تے نور دی لائٹ نکلی تے آسمان نہ تکر کھا دے حجور جنگلے تکر مار کے آدھے سیادہ دے میں تے کن سنیاں میرے داد بابا سیادہ دے میں کن سنیاں میں چوڑھاں سالوں دا قیدیاں آواز جانگے میں کن سنیاں مدینے دا غریب میں جی بس ملا مینوں خاکشا دنیا بھی غمل کریں کرو منگی دا کرو پتہ نہیں کہنے کن سنار داری سال اندر زہی پیٹھا ہوئے جی آبازان دے مالا اجازت امامہ دے تھک پیئے تے لگوان یاد تھک کا پینہ تانے کل اجازت منگنا جتنا میرے کل خزانے حکومات خزانے جمع کریں نا تے یقید تڑھے نا والوان دی اطاق قیانی مدینے دے محمد مدینے دے مدینے دے اجازت منگنا مدینے دے مقدینے جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکا جی جی میں نوکر جی بس ملا میں نوکر حکل مارکہ دے مولا قدر چھتنی ہے میرا امامہ دے پنجیدی صبح آدے مولا وقت میں نا ہمیں نائی تھیں درت بانا امامہ دے نئی واپس والوان یاد نئی مولا میں درت بانا میرا امامہ دے بھی بھُڑ گئی ہے جڑی درماؤں سے تک تیرے نالیت بابا جلدی بھلاویں تیرے باد دھار چنگر نہیں لگنا جنگلے تے تکر مارکہ دے خواریاں قلو کوئی چنگی ہے امامہ دے ساریاں دا کو قدر شاہلاں کہ امتی دین روئے اوزاریاں دیاں دا اپنا نظی روانے جاں جی بابا نوکر میں نوکر صحیح میں لکھوار یکاں جی بھی اس میں میرا مولا فرمین دے لگا مان آدھے مولا تے پنجیر جب کی تاما میرا امامہ دے پول بغداد اچھا بابا شاید تو کوئی گال دی سمائی نہیں ہے بھئی میں کو ہاتھ لے میں ایک پتہ نہیں کیے گالو سے انہوں میں کوئی دا صحیح جو جنازہ کن ہوا ہمیں یہ تو تو کوئی ان پر آروس جڑے پتہ نہیں کیڑے بھیل دی من لے شروع ہے جڑا جنادے دا ٹائم قریب ہوئے جڑے انتداری ٹھوئے سجے گھبے دے دل پتہ نہیں جنادہ کیڑے بڑھے لیکن میں کو مولا دی کس میں جڑا بار سالہ جنادہ ہوئے روان تو پتہ لگویں گے جو ہی رہو بھیاں گے پودہ جنادہ اپنے جے دیا ندھیا کھوڑے ندھیا کھوڑے ندھیا کھوڑے ندھیا دیا جبابا تڑے ہڑتا ملویاں اللہ حیاتی اللہ بچڑا تاؤھ کرаний gagena ملویاں غیرہ تارے ترپیے دلو گا دے جھوڑوں سار کجنی منگا جکل مار کیا دے دلو گا توڑے آج تنہا یادے کنوے دے زیادہ دے گھر میں نادے آہے کے دی تیرے گھرے بل میں دل میں دل میں دھو دھارے جتاں پران لازلوے میرے دھو دھارے جتاں نبی رکوے ننجی بابا میں نوکار یادے کیوں میں نے سیدہ دے آلادوں میں لڑن یادے ہینکے دی تیری اولاد ہے پھر میں نے نکارا دیا تیوروی فتر یادے میں مدینہ دیا فردادار اس نے فتر ملڑ کیوں نہیں آئے میرا امام ادتان نبار بارا گھر اترے نمیدوائیں نمیدوالغین کئی تیوارا تلیا گئر کئی فہرہ ترور رور کے پر اور میرے بکڑا کے دیوارا پڑ گئیے یہی حصیات ہے جیادہ رون دے میں جو جیرے پچھلے وے تو سمی مکانی سارے ہو جی بابا میں نوکار کوشش کرو یہ پرسہ ہوئے جو رضا دیا مہنم دو آخرین انتدار مقاما جی بسم اللہ میں نوکار دروغہ جی بسم اللہ میں نوکار دروغہ دے میں مجبورا امامہ دے تو مجبورے میں مجبور تنا میں مامورے بین اللہ میں آج کو پھنسا دے میں جو میں کارا قیدینا نارے تکبیر بلند کی تے تاک بیڑیاں کڑیاں چھڑے کے زمین تے ون پھئیے زنجیران درے کادے ڈھبراوڑا نہیں وقت دھوکو آپ پیزاں تو وعدہ پیا کرنا تو کو معاشر ایچ رہے جاں ہی واز دے زاکر پر دے نوکے دیئے جیرے معاشر دے میدان ایچ کڑیاں نار پیشو سے پینا کہ دیا رضا دا بابا تاک بیڑیاں تے کڑیاں اللہ گوائے دو جاں قیدی نہیں دو جن تے لے لے تیری آدھی اے بابا میں کبتی آدھے دے میرے نہیں آدھی جی جی نوکار جی نوکار میں نوکار سی لکھواری لکھواری بابا جی بسم اللہ میں نوکار غیرتالے نارے تکبیر بلند کی تنے زنجیر زمین تے ون پھین مارجا امامتنار میڑا مالا مدینے آئے بزرگ نوجوان پردہ دار ماما بھیڑا سارا تے سوالے جنہ دھیاں دا بابا جوڑا ساراں دا تے دیوئے بستر بناؤ کے سمدھیوں سے اللہ گوائے بستر بن دے پہنے میری سریکی میں سمدھی ہے مدین سامان مغرب شادی نمازوں کی آجا نہیں بھائی جنازہ اس ویلیاسی جنہ میں اکسا بہبنیو بہبنیو بھاک انتدار ہے تا بہبنیو ہیت جو ملا پڑا دے انتدار مقام جنہے بندے رون دے پہے ہو میرے دکھا ہے ہونکی نماز بسم اللہ ہونکی نماز پڑے نا جتنے بندے رون دے پہے ہو تو سا میرے قرب چوکی نماز رضادیا مہنی میرے ریکھیں بھائی آوکی نماز سے رضادیا مہنی کی میں پڑھ دیا آوکی نماز تو ایلی دیدھی اٹھ دی کرتے پڑی جی بابا میں نوکر رضادیا مہنی آوکی نماز کی میں پڑھی ہے جتنے بندے رون دے پہ ہی کالم لکھ دے اتنی غربہ تی رضادیا مہنی تے اٹھانا مہنی ہیر تے ہکا چادہ رئی ہکمیں نماز پڑھ کے بھائی میرے کچھ جادر لیا آگیا پڑھ نماز سے قیدی بھیونیا جی بابا میں نوکر مہنی لکھواری جی جی میں نوکر رکھا رو بھینی ہکا چادر جی بابا میں نوکر مہنی لکھواری خسونی مکان ہو گئی الحمدللہ تھوڑی محبت کو زیادے نازمانا سیدہ بی بھی تھوڑے ترازیاں سو قبول ہوئیں غیرہ تعلیم نماز اوکھی پڑھ دی آئیں اوکھی نماز پڑھ کے ساری بہنی بابے دے حجر عبادہ دے سامنے ہوں گئے کمالی سینلی میں کھڑھوں دے ہنڈی میں زاکر کھڑھوں دے ساری بہنی ہیے باندھی ہیں یہ مومن بیچ پیوں دے گھدرے ہار میری سینل سنے دی ہے جتنے بندے روندے بہت ساری بیڑی حکمہ دے گلیٹ بابا دے پھر سکتے راندیاں راندیاں مٹی دے سامنے نا آج جو دن سالوں دے بعد میرا امام ہے تراندیاں مٹی دے ستیاں بھئیے پہلے پہلے اوندی دے سارتے جھکے جیڑی تو بھی چرد کے مر گئیے جمال ناست میں جو رزا دی مادی آنکھ کھلیے اقل مارکہ دیا ستیاں دے سر نجم میں کچھ دور دے تریمہ مادی کزمے جو رزا لجمریت ہی عید نہیں کی دی جتا عید آوی آوار چکھو نے دیا ہے آدھی انوالا بی حاصل مطحدی خوری مومنہ حسن جوڑے میں نوکار جی بسم اللہ زیادہ رہا نوکار تھوڑے جو آز ری رہے میرا امام آدھے نہ جگہ آوازان دیا کیوں بولا میرے امام آدھے نہ جگہ امونے میرے زخم دیکھ سی مطر زخم دیکھ کے مارکہ نا دی مولا آئے جو دی ہی بھی تھی ملے سیدہ دے میں آئے آنکھیں ملے سیدہ دے میں آئے آنکھیں آوازان یکیت کہہ دے سیدہ دے بغداد جی بابا میں نوکار آدھے مولا تھوڑے جنگلیچوں راتہ سفر کرے ریکہ سفر نہ کرے مولا میں ترزو تھوڑے جنگلیچ میں استقبال کروں میرے امام آدھے رضا دی ما وقہ اکنا بھیجے دھیا کو منانے تکو ملت بھی اکرنا رضا کو کفن دے کے پھر بغداد بھیجے حق جور کے دے مولا قیدہ کفن سیدہ دے میں کو کفن کہنے دے جنگلیچوں جنگلیچوں یہ چادر لہا کے کنبھر بنار بدھیے یہ دھیا سکیہ پیہ ہے یہ دھیا دے مولے حلی دیو دیے آدھی و دیتا دو بابا بھی لانے او بابے دجے کری مولے کھو بابا بابا دی تلالے ور جی اٹھارندھییں اٹھائیں جو گردوں حالت بھائینیں جیبا بنا کر تھوڑے جو آزری بھائی جان اٹھارندھییں اٹھائیں جو گردوں حالت بھائینیں محبت پی آدھا اٹھا رندھیاں اٹھیاں چو گردوں حالہ پیانے پیو درمیانی تھے چوڑن سالاندے بعد جو ملے ساریاں دیئے جو پہلے میں بوسا دیو جتنے بندے ہیں کل کروں دے پیو دیو درمیان پیو کو خون بھی اٹھیای کنبالی سین چادر نہائیے رو کیا دیئے رضا جل دیا میڈے باپے کھوکے مارے بھوڑ جنازہ آمنا چاہید ہے نا جی حوازن دیئے رضا جل دیا میڈے باپے کھوکے مارے سفر میں ڈھیر سارا کیتا ہے ہن مکئی کھڑا میرے مارا رضا میرے امام نے منصب امامات بچڑے دے حوالے کیتا ہے میرے امامہ دے ہونی جازت اللہ درجات بران کرے میرے بابا نیاز حسین شاہد صاحب آمینہ کو جو جتنے زاکر ترگن مولا درجات دے جتنے زادہ دار ترگن درجات دے آمینہ کی کرو بابے ہونی باندھی ہی میں پڑھ دے ہونے ہیں جنہ منصب امامات حوالے کیتا ہے ہن دھیاں دیٹھے میرے امامہ دے بچڑا میں کوئی جازت کمہ نہیں سہیڑا دیا بابا بے شک لگے ونیو میں کوئی رسو تسو کتنا سا قیدری بھائی امامہ دے چوڑھا سال بی بی آدھے بابا سعید مگدی آئے یہ مہینی دی کتار بنا کے بی بی روکیا دیا ساریاں گزریاں چھاویی دا گیا یہ سان دھیاں دے لئیوے زردے وال اکھو لے دیا ہے زرے سر ویچو بھی دیا یہ جتنے کے بے معرس حیز دراتا ہتا لہنہ کہ بھلائی میں ایسا سار دی چاہ دارے آمنڈو جناسکی التدار مکرہ واندہ جناسکی جدت رائے تھیاڑے پوڑوں تے پیارے جہنیاں نہ دیاں کولین نہ بچڑے کولین تو مالی سینیے پیو دو ریٹھائے ہاتھ مان کیا دیے بابا ہی گلیا دساؤ تیر تو ریز خمسا دے دیاں پیائے اللہ دے نا تیرے سا بابا کیڑے جرم دے وی جتو سا قائے دو بابا فاری کیوں سنگین سغائے ازا سڑیاں ہے زلمدان دے وی جوا ناوی لب دی باہر دی جی جنازہ قریب ہے بس میں آخری وین بیا پردہ بابا ہوا ایدہ جنازہے منگ دے راؤ یقیناً خالی نوال سو دروگا دے جڑا لہا گیا میں جتے آپ پاتی کھڑے ہی کھڑے ہی کھڑے ہی کھڑے مکہ ہندہ پییاں یا در رات ڈالی ہے ڈالی ہے ڈالی ہے گھڑ میں کوئی کے گلدہ جواب آدھا پیارات جلیے کے دین گھڑ میں کوئی جواب لیاو کوئی ایدہ بندہ غریب ہووے جیندہ اپنا مکان ہی نہ ہووے گھڑ میں کوئی مکان ہی نہ ہووے جیندہ اپنا مر بنیے اندہ جنازے دا اعلان تھی نہ اندہ ناچیندہ اندہ پیو دانا اندہ کام دانا میں کوئی مولا دے پاک میں پردی کے سمیں جیندہ بندے ماتن پائے کریں دے پنجویر جاب کوئی دو سبا دے بجداد جوہو ناڑیا آدھے بہ دن کوئی قیدی مر گے ماتن میں حسنی کوئی قیدی مر گے ماتن میں حسنی 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 آدھے نکوئی قیدی مر گے زندان دے جوہو دیندہ کونٹ جہان تو تھیا کوئی قیدی مر گے ماتن میں حسنی ماتن میں حسنی سااااااااااااااا